بھارت کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے اور پورے کا پورا بھارت ہل گیا پورے کا پورا بھارتی میڈیا جو ہے اس نے بھی اس وقت آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے جبکہ بھارت کے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ بھی اس وقت مکمل طور پر روس پر اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں اور اس سب کے اندر روسی سفارت کھانا نئی دلی میں اسے بھی اس سب میں اپنا بیان جاری کرنا ہے شدید تھنڈے موسم میں اگر کوئے آپ کے اوپر تھنڈے پانی کی بالٹی اُلٹ دے تو آپ کیسا محسوس کریں گے ایسی ایک خبر ہے جس کے اوپر میں اس ویڈیو میں بات کروں گا انڈیا کے ارمانوں انڈیا کی خواہشات اور جس قسم کی سازشیں انڈیا کرتا رہتا ہے اس کے اوپر ایک تھنڈے پانی کی بالٹی جو ہے وہ الٹی ہے جس خبر نے اس خبر پر میں بات کروں گا وزرعظم عمران خان روس کے دورے پر روانہ ہوں گے اسی ماہ ان کا یہ دورہ ہوگا فروری کے تیسرے ہفتے میں انتہائی اہم یہ دورہ ہے اس کو گیم چینجر وزٹ کہا جاسکا روسیٰ سے کچھ نہیں ملنا نہ ہی کوئی اس کی سٹیٹ تو سٹیٹ ریلیشنز کا کوئی خاص وہاں کوئی لیندین ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور روسیٰ اس ٹوٹلی پری اوکپائیڈ ویڈ یوکرین ان امریکہ اور آپ کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس مگر اگر آپ ظاہر ہے اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے آنا ہے اور ہم آنا چاہتے ہیں تو کب تک وہ آپ کو نہ کریں گے کسی کو کہیں گے آ جائے یا دو زن لائے جائے چل کوئی گھل روس کے وہ دورے پر جا رہے ہیں اور ٹھیک اس وقت نو کانفیڈنس پیش کرنے چاہتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان نقصان اگر تو روس کے دورے کے دوران نو کانفیڈنس موومنٹ آتی ہے دو چیزیں ہیں جن سے صورتحال یہ اکثر بدل سکتی ہے عمران خان صاحب زج ہو جائیں اور زج ہو کے کوئی غلط فیصلہ کر لیں یا رشیا کے دورے پر وہ جائیں اور اس وقت نو کانفیڈنس آتا ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہوگا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے اچھا ہم کو سکار یہ آئے جہیں دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے چینل پاک میڈیا اون انڈیا میں دوستو ہمارا یہ چینل نیا ہے تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن جائے دوستو اس مہینے پاکستان کے فکیر آجم عمران خان روس سے ایک بلین ڈولر کا لون دینے کے لیے روس جا رہے ہیں جس کو پاکستانی میڈیا ایسے دکھا رہا ہے جیسے ملٹا عمران خان روس کو لون دینے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا ہے پورا معاملہ چلیے دیکھ لیتے ہیں سلو کرتے ہیں آج کا ویڈیو خان صاحب نے آپ نے زیادہ دیکھا زیادہ دورے نہیں کیے دورنگ ڈیس 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 جب بھی گئے ہیں تو بڑی مجبوری کے ساتھ گئے ہیں اور اسی لیے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں ان کے ساتھ کے بھی یہ سمجھتا کہ آپ نے آپ اب وہ اٹھ کے گئے ہیں چائنا اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں نے ریشہ جانا ہے تو آپ کو دخواہ یہ دے رہے ہیں اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو چائنا اور امریکہ کے درمیان ان کو صلاح کرانا چاہتے ہیں تسی کھوڑ ہوں دے تسی کھڑے بھاگ دی ملی ہو کہ تسی امریکہ اور چائنا درمیان حوالہ کیا دے رہے ہیں آیشہ کہ انیس اور ستر میں جب کسنجر کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا تھا چو ان لائی اور ماؤز تنگ کے ساتھ اور پاکستان کا بہت اہم روز بھائی بلکل وہ تاریخ تھی اس وقت امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے پہلی دفعہ وہ بریکنگ دی آئیس تھی اور you played a role اس وقت یہ role آپ نے دیا کہ آپ نے یہاں سے خفیہ آیا ان کو جانے دیا وہاں اس وقت آپ کے چائنا کے ساتھ کوئی لمبے چھوڑے تعلقات نہیں تھے مگر یہ ایک role آپ نے ادا کی اب تو صورتی حال یہ ہے کہ کیمپس بن گئے پورا سرکل جو ہے نا وہ پورا ہو گیا یہ روس کے ساتھ cold war ختم ہو کے امریکہ اور چائنا کے درمیان شروع ہوگی ہے اور اس میں آپ کوئی role نہیں ادا کر سکتے سیٹی صاحب چائنا کے بعد رشیہ جانا اور اس کا اعلان کرتے ہیں یہ اسی لیے کہ جی رشیہ اب یہ بیسیکلی گیم یہ کھیلی جا رہی ہے یہ نہیں کہ جی پاکستان اب روس اور امریکہ اور چائنا کو play کر رہا ہے یہ عمران خان دکھانا ہے کہ میں اب global leaders کو مل رہا ہوں یہ اپنی profile کو انچہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا مگر یہ صرف ایک attempt ہے کہ عمران خان کو build up کیا جائے بکوز عمران خان کی کافی پٹائی ہوئی ہے public opinion میں اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو شو کیا جائے کہ یہ global leaders کو مل رہے ہیں global leaders ان کو مل رہے ہیں یہ دورے کر رہے ہیں as a real leader تو یہ this is why he wants to رشیہ سے کچھ نہیں ملنا نہ ہی کوئی اس کی state to state relations کا کوئی خاص وہاں کوئی لیندین ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور رشیہ is totally preoccupied with Ukraine and America اور آپ کے لئے تو time ہی نہیں ہے ان کے پاس مگر اگر آپ ظاہر ہے اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے آنا ہے اور ہم آنا چاہتے ہیں تو کب تک وہ آپ کو نہ کریں گے کسی وہ کہیں گے آ جائے یا دو زن لائے جائے چلے کوئی غل تو بیسے یہ صرف عمران خان کی profile کو اونچہ کرنے کی کوشش ہے اس میں پاکستان رشیہ کے relations جو ہے نا وہ کوئی اس میں improvement یا deterioration کی کوئی chances تو سی پیک پہ کیا بات ہوئی اس کے سی پیک پہ کچھ نہیں ہوا سی پیک پہ سی پیک پہ چائنیز آ ویری اپسیٹ یہ آج جا کے خان صاحب کہتے ہیں سی پیک کیوں پر اب ہم بلوچستان میں سی پیک آئے گی یار پانچ سال پہلے یہی issue سنتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں آئے گی اور کیا کیا آئے گی وہ جی ایک سڑک بنا رہے ہیں چمن اور کویٹا اور ادھر سے گوہدر سے جائے گی یہ پانچ سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ایک سڑک بنے گی ایک موٹر وے بنے گا یا ایک ہائیوے بنے گا and this is all they have to say کچھ بھی نہیں ہے وہاں کوئی سی پیک کا اس وقت پروجیکٹ بلوچستان کے لیے ایسا نہیں ہے دیکھئے بلوچستان کی اہمیت اس وقت آئے گی اور سی پیک کی اہمیت really اصلی اہمیت اس وقت آئے گی جبکہ افغانستان کھل جائے گا اور سی پیک کے جو arms and legs ہیں پہ کر دی چھوٹی موٹی انہیں دو تین سڑکے بنا دی ہیں اپنا کاراکورم ہائیوے جو ہے ٹھیک ٹھک کر دی اس کے لئے آپ کہہ رہا گیا ان کے پاس جو اصلی چیزیں ہیں جو بڑے ڈیمز بننے تھے یہ ہونا تھا وہ تو وہ ہی کچھ نہیں انہیں بنا دیتے ہیں وہاں بھی ٹیروریزم ہوئی اور وہ بھی فارغ ہو گئے اور اب تو انہوں نے گارنٹیز سیکیورٹی کے حوالے سے مانگی ہیں اس وزٹ کے تو اس لئے چائنا پاکستان ریلیشنز اس وقت اچھے نہیں ہے اور خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے چائنا نے اگر کسی کو ٹرسٹ کیا تو انہوں نے نواز شریف کو ٹرسٹ کیا ہے بکرز نواز شریف صاحب نے ان کو کھلی چھٹی دی بھی تھی لیتس بی آنسٹ نواز شریف صاحب نے کہتا ہے ٹھیک ٹھیک کرو وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بنا رہے تھے چائنیز نواز شریف صاحب کا موقع یہ تھا کہ چلو ہورتے کوئی آتا نہیں ہے یہ ہی آتے ہیں چلو چار پیسے بعد دینے پہاکی کوئی کہ نہیں ہماری سڑکے تو بن جائیں گی ہمارا یہ تو ہو جائے گا دیکھا جائے گا بعد میں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی